بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں جی آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے تو آج ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جی کمپیوٹر سائنسیز جو ہے کمپیوٹر سائنس جو ہے ایڈ کلاس کی اس کا پیپر ہے ہمارے پاس جو فرسٹ ہم ملیا جائے گا اور یہ ورین جو ہے وہ ہمارے پاس ٹو ہے پہلے ہم فرسٹ ورین جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں تو اس میں جی ہمارے پاس سوال نمبر ایک ہے ربورٹس آر آل سو کالڈ ربورٹس جو ہیں وہ کہلاتے ہیں انٹیلیجنس مشین انٹیلیجنس مشین یعنی کہ ڈی جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے دوسرا کوئیسہ ہے ہمارے پاس بنیاد ہے تمام کی تمام کرپر long سی ہے وہ کون سی ہے جی وہ ہمارے پاس بلوکچین سی جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے تیسرا ہمارے پاس ایم سی کیوز ہے جی the inner most layer of fiber optic fiber optic جو ہے اس کی اندرونی تہہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے دوسرے ہم کہتے ہیں جی strength course اس کا جو ہے وہ ہمارے پاس sorry جی اس کا ہم کہتے ہیں جی core اس کا ہمارے پاس جو ہے وہ c جواب درست ہے چوتھے ایم سی کے وقت ہمارے پاس the type of wireless communication that provides worldwide coverage is wireless communication کی قسم جو دنیا بر میں coverage فراہم کرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں یعنی کہ dash کہتے ہیں تو اس کا ہمارے پاس جواب ہے جی c satellite communication اس کا بھی c جواب درست ہے next جی ہمارے پاس question number 5 جس میں ہے جی ہمارے پاس کہ while watching tv while changing tv channel using remote control we use remote control کا استعمال کرتے ہو tv channel تبدیل کرتے وقت ہم ڈیش استعمال کرتے ہیں تو اس کا جواب ہے جی ہمارے پاس infrared communication اس کا بھی جواب جو ہے وہ ہمارے پاس درست ہے تیسرا mc جو ہے چھٹا mc جو ہے ہمارے پاس in a spread sheet the letters are used to repeat spread sheet میں letter کو ظاہر کرنے کے لیے یا دھورانے کے لیے ڈیش ظاہر جو ہے وہ کی جاتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے جی columns d جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے ساتھا mc choose appropriate function which can be used in a result card مناسب function کا استعمال کرنے کے لیے result card میں استعمال کیا جا سکتے ہیں کہ آپ result card بنا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں تو ہے جی ہمارے پاس sum of column a plus column 12 تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ d جواب اس کا ساتھویں کا درست ہے question number 8 choose the function that is used to test certain conditions in a worksheet ایک worksheet کے اندر جو ہے وہ آپ کون سے function جو ہے ان کو خاص حالات میں استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کا جواب ہے ب if function جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے ناما اور دسوائی مصی ناما مصی choose the correct method to select column in google sheet google sheet کے column کو select کرنے کا صحیح طریقہ جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے left click کون ہے column column کے اوپر left click کریں تو column آپ کا select ہو جاتا ہے دسوائی مصی جو جو ہمارے درست ہے next ہمارے پاس subjective part جو ہے اس میں ہمارے پاس سوال number 11 پہلے صرف آپ کے ساتھ سوال شیئر کرتے ہیں جس میں write the step of the size of the column in ms sheet اس کے بعد stop applying the border in ms excel sheet اس کے بعد write the name and example of two build function in mx short question دی گئے ہیں briefly explain the procedure and of create google sheet describe any four function given in the picture اس میں ہمارے پاس function دی گئے ہیں اس کے بعد write on the different between cell and cell reference with example marks اس کے بعد last long question 13 number جس کے اندر again جو وہ 3 جو ہے جو جو دی گئی ہے write if any application names google sheet اس کے بعد write any five point about the google sheet make it better than the other sheet یہ سوال جو ورین 1 کے اندر بھی آیا تھا تو چلیئے ان کے جواب دیکھتے ہیں تو سوال number جو ہے ہمارے پاس 11 اس کا ہمارے پاس question number A write the steps to resize the column of mx ms excel تو اس کا ہمارے پاس آن سوال لکھا ہو ہے تو اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اس میں ہے ہمارے پاس choose the column اور section of the column دوسرا ہے choose the format column with from the home menu on row right اس کے بعد 30 enter the column with and then click ok دوسرا ہمارے پاس بی option write the step of apply the borders in mx is acceptable جو ons ہے ہمارے پاس اس کے دیئے گئے ہیں اس کو آپ نے لازمی یاد کر رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے اس کا تیسرا d option c جو ہے write the name and examples of any two built in functions used in mx excel تو یہ ہمارے پاس names دیئے گئے ہیں اس کے بعد نیچے جو ہیں اس کی examples بیان کی گئی ہیں sum count max minimum average اور اس کے ساتھ نیچے جو ہے اس کی examples دی گئی ہیں یہ ہمارے پاس سوال ہمارے پاس سوال number 12 جس کی ایج جو بریف explain the procedure of create google sheet جو شیٹ آگے اس کا لنک ہے اور just apply the link in a browser address and press enter اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا بی ڈسکرائب 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 ہمارے پاس پچھر دی گئی ہے اس کے فنکشن بیان کرنے ہے اس کا فنکشن ہمارے پاس دیئے گئے ہیں تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے تصویر آپ دی جائے گی اس میں آپ نے explain کرنے ہے next اس سوال ہے دوسرا ہمارے پاس جواب دیا گیا ہے سب سے پہلے سل اور اس کے بعد سل ریفرنس یہ جواب ہمارے پاس دونوں کا دیا گیا ہے سل کا بھی اور نیچے سل ریفرنس کا بھی بارہ یہاں پہ کمپیوٹ ہو جاتا ہے سوال نمبر تھرٹین وہ یہاں سے شروع ہوگا جس میں ہمارے پاس رائیٹ اینی فائیو اپلکیشن ڈیم آن گوگل شیٹ تو یہ ہمارے پاس اس کے نام دیئے گیا ہیں کوئی سے آپ نے پانچ جو ہے وہ یاد کر لینے ہیں ہمارے پاس سوال کے رائیٹ اینی فائیو پانچ بار گوگل شیٹ دوسری شیٹ سے اس کو کس طرح ممتاز کی جاتا ہے یہ ہمارے پاس اس کے پانچ دیئے گئے ہیں یہ بھی آپ کوئی سے پانچ کرنے ہیں تو ان میں سے کوئی سے آپ پانچ یاد کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس سوال نمبر اس کے تیرمے کی سیجز ڈسکرائب پرپس آف گوگل شیٹ انڈرویڈ فور فیچر ہمارے پاس اس کا آنسر جو بیان کیا گیا ہے ان میں سے آپ نے کوئی سے چار پوائنٹ یاد کر لینا ہے